السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں قدو اور بلر کی سبزی بانگلور میں قدو کا چاکنا کہتے ہیں اسے ہم روٹی کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں بہت زیادہ مزیدار رسیپی بنتی ہے اور ایک سسٹر سے خاص فرمائش آئی تھی کہ انہیں میٹھے قدو کی رسیپی چاہیے تھی تو لیجئے رسیپی آپ کے لئے ہے بہت زیادہ مزیدار رسیپی بنتی ہے چلیے رسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پر لیا ہے ایک پان اسی کے اندر شامل کریں گے چار چاہ کی چمچ تیل اور اسی کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک الائچی تین لاغ اور آدھا انچ دالچینی تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک بڑی سی پیاس کو میں نے چاپ کر کر اس کے اندر ڈالا ہے یہ آدھا کی جی قدو کا مسالہ میں بتا رہی ہوں ایک بڑی سی سی پیاس کو چاپ کر کر ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اسے اچھے سے بھوننا ہوگا ہمیں پیاس اچھے سے بھون جائے ہم اس کے اندر شامل کریں گے چار ہری میرچ دیر چاہ کی چمچ عدرک پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور دیر چاہ کی چمچ لہزن کا پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے لہزن کے اندر کی کچھی صح vine Councillor جانے ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہوگا اسے ایک دو منٹ لگ جاتے ہیں اور یہ دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک چاہ کی چمچ بھر کر لال مش پاوڈر آدھا چاہ کی چمچ حلدی پاوڈر اور پاوچ چاہ کی چمچ گرم مسالہ اور سبھی چیزوں کو مکس کرتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے اور ابھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں بلر یہاں پر میں نے 200 گرامز جتنے بلر لیے ہوئے ہیں تازے اور کولے بلر آپ کو دالنا ہے دیکھیں اس طریقے سے مسالوں میں اسے اچھے سے بھون لیں اس وقت آپ بلر نہیں شامل کر رہے ہوں تو قدو ہی شامل کر سکتے ہیں اور ڈالیں گے نمک خزبزائی کا اور تھوڑا سا پانی کیوں گے مسالیں نیچے سے شپک رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے اچھے سے بھونیں گے ایک منٹ تک کے لئے اور یہ ایک منٹ کے بعد مسالہ اس کنسسٹنسی میں آیا ہے ابھی میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کپ جتنا پانی سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ابھی میں اسے کوکر کی لٹ کو بن کروں گی اور ایک کم از کم پانچ وزلز آنے تک اسے اچھے سے پکا لوں گے اور یہ پانچ وزلز آنے کے بعد ککر تھنڈا ہونے کے بعد کھول رہی ہوں یہ دیکھیں بلر مجھے اچھے سے گلے ہوئے لگ رہے ہیں اور اب باتی ہے باری اس کے اندر قدو شامل کرنے کی آدھا کپ جی قدو کا استعمال کیا ہوا میں نے بلکل تازہ قدو ہے تھوڑا سا ہرا قدو ہو تو ٹیسٹ بہت بڑیہ نکل کر آتا ہے اگر قدو تھوڑا پکا ہوا ہو تو اتنا زیادہ اچھا نہیں بنتا ہے تو دیکھ کر آپ تازہ قدو کا ہی استعمال کریں اس طریقے سے سارے قدو کو ہم مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اس وقت نمک وغیرہ کی قانٹیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے شامل کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اسے بھی ایک اچھا سا مکس دے دیں گے اور اب میں ککر کے لٹ کو ڈھکوں گی پھر صرف ایک وزل آنے دینا ہے پھر ککر اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو اب اسے کھول سکتے ہیں اسے جاہے تو آپ کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن صبح صبح وقت زیادہ لگ جاتا ہے کڑائی میں اس لئے میں پیان کا استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں ایک وزل آنے کے بعد میں نے فوراں ہی اسے کھول دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے ایک ہی وزل کو کڑو اچھے سے بن کر نکلا ہوا ہے اسے ہم نے روٹی کے ساتھ انجوائی کیا تھا بہت زیادہ مزددار ریسیپی بنی تھی آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں پسند آتی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کر دیں اپنے دوست احباب کی ساتھ میری ریسیپی کو ضرور شیئر کر دیں اور اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ